ناو ان دس لیکچر آئیم گوئنگ ٹو ڈسکس ایناڈر ویل نون کنفیوزن اکنفیوزن دیٹھ در انگلیش لرنرز آفن فیس ان در سنٹینسز ڈیر ویورز آج میں اپنے اس لیکچر میں ایک اور اہم ترین کنفیوزن کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو اکثر انگلیش لرنرز اپنے سنٹینسز کو لکھتے وقت اس کنفیوزن کا شکار ہوتے ہیں تو یہ کنفیوزن ہے لے اور لائے کا استعمال ویورز لے اور لائے دو واب ہیں جن کا الہدہ الہدہ استعمال ہے اور ان کا الہدہ الہدہ مانی بھی ہے مگر عموما انگلیش لرنرز ان کا استعمال کرتے وقت ان دونوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں اب ان کی جو کنفیوزن کی بنیادی وجہ ہے میں ان کو ڈسکس کروں گا اور ان کا الہدہ الہدہ استعمال آپ کو ان ڈیٹیل بتاؤں گا چلیں شروع کرتے ہیں پہلے تو میں آپ کو لے کا استعمال بتاؤں گا لے بیسیکلی ایک ٹرازٹیو واب ہے ویورز ٹرازٹیو واب کہتے ہیں ایک ایسے واب کو جس کو اپنے معنی دینے کے لیے اوبجیکٹ کا ہونا لازمی ہے ویورز لے ایک ٹرازٹیو واب ہے ٹرازٹیو واب کہتے ہیں وہ واب جو بغیر اوبجیکٹ کے اپنا مفہوم مکمل طور پر بیان نہیں کرتا دوسرے لفظوں میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک ایسا واب ہوتا ہے جس کو اپنے مفہوم کی اداگی کے لیے اوبجیکٹ کا انحصار لینا پڑتا ہے اب ان کے معنوں کی بات کرتے ہیں کسی چیز کو ہموار سطح پر رکھنے کے معنوں میں ہم لے کا استعمال کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ اردو میں اس کا معنی لکھ دی ہے کوئی چیز کسی ہموار سطح پر رکھنا اب جس چیز کو رکھنا ہے اس کا بھی ہم ذکر کریں گے جو وہاں پہ اوبجیکٹ کے طور پر آئے گی پہلے اس کی فارمز کا ذکر کر لیتے ہیں لے فسد فارم ہے جس کو پریزن فارم بھی کہتے ہیں اور لیڈ اس کی دوسری فارم ہے اس کو پاسٹ فارم بھی کہتے ہیں اور لیڈ ہی اس کی تیسری فارم ہے جس کو پاسٹ پارٹیسیپل فارم کہتے ہیں یہاں پہ اس بات کو آپ یاد رکھے گا کہ لے کی تھرڈ فارم اس پیلنس کے ساتھ لیٹ نہیں لکھنا آپ نے اس کی تھرڑ فارم ہوگی لے آئی ڈی لیٹ جب پہ یہی ہے اس کی سیکنڈ فارم انہی سپیلنس کے ساتھ ہوتی ہے اب یہاں پہ میں الہز الہز ان کے سنٹینس لکھتا ہوں ان کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے کیا میں بیڈ پر ٹری کو رکھ دوں تو یہاں پہ لے کے بعد دہ ٹری اوبجیکٹ ہے تو اس دہ ٹری کے بغیر اکیلا یہ ورپ لے اپنا معنی اچھی طرح ادا نہیں کرتا بلکہ اپنا معنی مکمل طور پر آگے ہی پارٹ نہیں کرتا ہے تو یہاں پہ لے ڈیپینڈ کرتا ہے جو اوبجیکٹ دہ ٹری ہے یعنی دہ ٹری کے اس حمال کے بغیر دہ ٹری اس اوبجیکٹ کے بغیر لے اپنا مفو مکمل طور پر ادا نہیں کرتا ہے تو یہاں پہ اس کا معنی رکھنا اب میں پورے سنٹینس کو دوبارہ پڑھتا ہوں شاہلے لے دہ ٹری کیا میں بسرپ پر ٹری کو رکھ دوں یہاں پہ اس کا استعمال ہوگا جیسے یہاں پہ دہ ٹری کا استعمال ہم نے کیا ایسے ایک اور سنٹینس میں یہاں پہ بولتا ہوں ایک زبردست لکڑی کا فلور جو ہے وہ دائنگ روم میں بچھایا گیا ہے مراضیہ کے رکھ دیا گیا ہے اب یہاں پہ یہ پیسیولی استعمال ہوا ہے یہاں پہ لے کی تھرڈ فارم لیڈ کے استعمال ہوا ہے چونکہ یہ سنٹینس پیسیو وائس میں ہے تو لہٰذا اوہ ونڈرفل وڈر فلور پیسیو وائس سنٹینس میں اوبجیکٹ جو ہے وہ سبجیکٹ جہاں پہ آجاتا ہے واب اس کے بعد آتا ہے تو یہاں پہ جو لے واب ہے جس کی تھرڈ فارم لیڈ ہے اس کا اوبجیکٹ او ونڈرفل وڈر فلور ہے اب بات کرتے ہیں لائی لائی جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پڑے ہوئے ہونا کسی چیز کا کسی شخص کا خود کو ہموار سطح پہ رکھنا یا لٹانا اور یہ انٹرانٹیو واب ہے یعنی لائی واب کے لیے آپ کو کسی اوبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے انگلش میں اس کے معنی ہے to be in a put yourself into a flat position خود کو ہموار سطح پہ رکھنا یا لٹانے کے معنی میں ہم لائی کا واب بھی سعمال کرتے ہیں لائی کی جو فارم ہے اس کو ہم کانجوگیٹ یوں کرتے ہیں لائی اس کی فرسٹ فارم ہے لے اس کی سیکنڈ فارم ہے اور لیڈ ہی اس کی تھرڈ فارم ہے اور بات کاتھ لین بھی اس کی تھرڈ فارم کے طور پہ اسعمال ہوتی ہے ان کی فارمز کو آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے جیسے یہ میں نے ابھی آپ کو لے کے متعلق پڑھایا کوئی چیز ہموار سطح پہ رکھنا جو وہاں پہ واب کی فرسٹ فارم کے طور پہ اسعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہ لے لائی کی سیکنڈ فارم ہے یہی پہ عمومن انگلش لرنرز کنفیوز ہو جاتے ہیں ابھی آپ کو پیشے بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میں نے لے واب کی فرسٹ فارم تھی اور یہ اوبجیکٹ کے ساتھ آتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہموار سطح پہ رکھنا مگر جو ہی ہم لائی پہ جاتے ہیں جس کا مطلب خود کو لٹانا یا خود کو ہموار سطح پہ رکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے اوبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی چونکہ یہ انٹرانزٹیو واب ہیں اور اسی کی سیکنڈ فارم وہی لے ہے یہاں پہ سٹوئنٹ کنفیوز ہوتے ہیں تو لائی فرسٹ فارم ہے لے سیکنڈ فارم ہے لیڈ تھرڈ فارم لین بھی تھرڈ فارم کے طور پہ اسیمال ہوتی ہے اب فار اندزام پر میں ان کے سنٹینسز یہاں پہ پڑھتا ہوں میں سہلے سمندر پہ لیٹنا اور کچھ پڑھنا پسند کرتا ہوں تو یہاں پہ لائی جو ہے اس کے بعد کوئی اوبجیکٹ نہیں ہے یہ لائی اوبجیکٹ کے بغیر ہے اسی لیے تو اس کو ہم انٹرانزٹیو واب کہاتے ہیں کیونکہ لائی کو اپنے کسی اوبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے پورے معنی آگے دینے کے لیے سیکنڈ سنٹینس پہ چلتے ہیں اور چھات کی طرف گور گور کر دیکھ رہی تھی تصورات میں کھوئی ہوئی کچھ امیجن کرتے ہوئی دے ڈریم ہوتا ہے امیجن کرنا دن کے وقت خواب دیکھنا خوابوں میں خیالات میں کھوئے ہوئے ہونا تو یہاں پہ بھی لے اپنے کسی اوبجیکٹ کے بغیر ہی اپنا مفہوم مکمل طور پر ادا کر رہا ہے چونکہ لے ابھی میں نے آپ کو بتایا انٹرانزٹیو واب ہے لہذا اس کو کسی اوبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لے واب کی فرسٹ فارم ہے جس کو ابھی میں نے پہلے اس کا ذکر کیا یہاں پہ اس کی میں نے سیکنڈ فارم یہ لے استعمال کی ہے جس کو اپنا مفہوم ادا کرنے کے لیے کسی بھی اوبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بیکاوز اٹیس اینٹرانزٹیو واب نیکس سینڈس پہ چلتے ہیں کتہ دروازے کے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا میرے انتظار کرتے ہوئے گھر آنے کا اب یہاں پہ دیکھئے یہ کانٹنیوز فارم میں ہے لائی جب ہم اس کے ساتھ آئی اینجی لگائیں گے تو آئی ای کو ختم کر کے ہم وائک لگا دیں گے اور پھر اس کے ساتھ آئی اینجی کے استعمال کریں گے تو یہ لائی کی کانٹنیوز فارم ہے گرامیٹیکلی اگر میں کہوں تو اس کو ہم پریزنٹ پارٹیسپل فارم کہتے ہیں تو یہ پاسٹ کانٹنیوز میں اس کے استعمال کیا گیا ہے دروازے کے ساتھ ہی وہ کتہ لیٹا ہوا تھا ویٹنگ فارمی ٹو کام ہو میرے گھر آنے کا انتظار کرتے ہو اب لائی کا ایک اور دوسرا معنی بھی ہے سیم سپیلنگ وہ ہی ہے مگر اس کا اور دوسرا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا اور اس کی دوسری تیزی فارم دوتی ہیں لائیٹ اور لائیٹ یہ بہت سمپل سا ہے بس اس کو استعمال کرتا ہے کیونکہ آپ نے کانٹنیوزن کا شکار نہیں ہونا جیسے میں نے پیچھے ابھی آپ کو لائی کا یہاں پہ بتایا کہ لائی کا مطلب ہوتا ہے خود کو لٹائے ہوئے ہونا لیٹے ہوئے ہونا خود کو کسی ہموارستہ پہ رکھے ہوئے ہونا مگر اسی لائی کا جو نیکسٹ میننگ ہے اس کا معنی ہے جھوٹ بولا جس کی فارم میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے لائیٹ اور لائیٹ یہاں پہ میں اس کے سنٹنس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اپنے ہونوار کے مطلق میں نے اپنے ٹیچر سے جھوٹ بولا جو تم کہتے ہو یہ سچ نہیں ہے تم جھوٹ بول رہے ہو اب اس میں جو ٹیپیکل ایررز آتی ہیں جو عمومن ہم ان کا اسعمال کرتے وقت غلطیاں کرتے ہیں میں نے چند ایک سنٹنس یہاں پہ لکھ دی ہیں میری ماں نفرت کرتی ہے جب بلی ہمارے بیڈز پہ لیٹ جاتی ہے یہ میری ماں کو کتر پسند نہیں کرتی ہے جب بلی ہمارے بیڈز پہ لیٹ جاتی ہے تو یہاں پہ لائز کی جگہ پہ یہ انتہائی غلط ہے بلکل غلط ہے آپ نے اس کو سمجھ لینا اچھی طرح سے خود کو رکھے ہوئے ہونا لیٹے ہوئے ہونا پڑھے ہوئے ہونا اور یہاں پہ ایسے اس کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے چونکہ دہ کیٹ جو ہے یہ تھرڈ پرسند سنگلو ناؤن ہے تو جو تھرڈ پرسند سنگلو ناؤن میں ہم پریزنٹ انڈیفرنٹ ٹینس کے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ جائے اس بات کی واب کی فرس فرم کے ساتھ ہم ایس یا ایس کے اضافہ کرتے ہیں تو جو بیسیکلی ورڈ ہے وہ لائی ہے لائی یہاں پہ استعمال کرنا ہے خود کو لیٹے ہوئے رکھنا خود کو لٹائے ہوئے رکھنا پڑے ہوئے ہونا تو یہاں پہ لیز غلط ہوگا ایسی لائی کی جو پاس فرم لے ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تو اس کا استعمال کرتے وقت بھی آپ نے بہت کیرفل رہنا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ لائی کی پاس فرم ہے یعنی اس کی دوسری فرم ہے جو پاسٹ انڈیفرنٹ ٹرم میں اس کے استعمال کرتے ہیں میں گاس پہ لیٹا ہوا تھا اور ہوای جہاز کو فلائی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو یہاں پہ یہ پاسٹ انڈیفرنٹ ٹرم میں لائی کی سیکٹر فرم ہم نے لے کا استعمال کیا تو یہاں پہ لائیٹ کا استعمال غلط ہوگا یہ آپ نے نہیں کرنا ہے تو یہاں یہ تھا لائی اور لے کا ایلیدہ ایلیدہ ایسعمال جو میں نے آپ کو انڈیٹیل یہاں پہ بتایا ہے امید ہے آپ کو ان کے ایلیدہ ایلیدہ ایسعمال کی اچھی طرح سمجھ لگی ہوگی اور آئندہ آپ اپنے سنٹیمسز میں جب ان کا استعمال کریں گے تو بہت کیرفل رہیں گے اور ان کو استعمال کرتے وقت ڈیفرنشیٹ کریں گے اور کس طریقے سے ان کو کریکٹلی استعمال کرنا ہے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا I hope you must have assimilated very well whatever I have told you the difference between lie and lay and if you have liked this my video I would request you to subscribe my channel thanks for watching all the best Allah Hafiz موسیقی